انڈپیڈنٹ ارزو کے ناظرین کو خوش آمدید آج میں پاٹا یونیورسٹی درہ آدم تھیل میں کھڑا ہوں یہ یہاں کے لیے ایک بہت دہر معمولی ادارہ ہے جو پچھلے تین سال سے یہاں کام کر رہا ہے لیکن اس سے پہلے جب یہاں شدد بسندی کی دہر آئی تو اس وقت اس کا نام و نشان بھی نہیں تھا تو اب جو نئی سمت یہاں کے نوجوانوں کو دی جانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس میں یہ بہت اہم کردار ادا کر رہا ہے یہ اینیورسٹی اور اس میں خوش آئند بات یہ ہے کہ اس سال بائیس یا پچیس خواتین جو ہیں انہوں نے بھی داخلہ کیا ہے اور جو ان کا جذبہ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے شعب جو ہے تعلیم کا وہ بڑھتا جا رہا ہے جو آکے چل کے اس علاقے کے لیے اہم کردار ادا کرے گا میرے ساتھ اس وقت کچھ یہاں کی ساماجی کارتون کھڑی ہیں اور کچھ ایک طالبہ دی ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں پہلے پوشہ محمدی دوسرا محصول آپ اس علاقے میں کافی ایکٹیو ہیں آپ صحافت سے بھی نمسلوک ہیں تو یہ ادارہ کھلنا خواتین کے لیے کچھ بڑی سہولت ہے آجنے جی ادارہ کھلنا صرف یہ ادارہ نہیں بلکہ جتنے بھی تعلیم ادارہ کھلت اور خواتین کے لیے سہولت ہی ہوتی ہے کیونکہ جب آپ دور دراز علاقے کے لیے جاتے ہیں وہاں کے جو ادارہ بات ہے آپ کے گھر والے کو بھی ایک برس اٹنشن ہوتی ہے دوسرا آپ اس جگہ پر کمفورٹیبل بھی نہیں ہوتی تو ان کے نظرے جب آپ کے اپنے ہی علاقے میں آپ کو ایجوکیشن فرام کی جاتے ہیں میرے خواتین کے لیے خاص پر قبائلی اس علاقے لیے یہ بہت ہی ایک فرس سٹیپ تا جو لیا گیا انیورسٹی ان کے لیے بنای گئی تو میرے خواتین کو چاہیے ہی ہوتا ہے کہ ان کو سب کچھ کر کے تیلیز پہ ہی ملے تو ظاہر بات یہ اینورسٹی ان کے لیے بہت خوش آئی دیا اور وہ کافی ایکسائیڈی بھی نائلہ آپ نے کس روحیلہ پورا نام کیا ہے؟ روحیلہ اسلام روحیلہ اسلام آپ نے کس رپرٹمنٹ میں داخلہ میں ہے؟ بی ایس انگلش خاص سنسلہ اگر یہ اینورسٹی نہ ہوتی تو آپ کہاں ہوتی؟ اگر یہ اینورسٹی نہ جیت لیا تو پشاور جات یا کوہرٹ الحمدللہ یہ پارٹی اینورسٹی موجود ہے بہت زیادہ ہم خوش ہے کہ ہم نے اینورسٹی دیا ہے بہت مسئلی مسائل ہے لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ خیر حل ہو جائیں گے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تو اگر پشاور جانا پڑتا تو آپ کے سنائے یہاں والدین کافی اس کے بارے میں سختی کرتے ہیں نہیں چھوڑتے اپنی لڑکیوں کو تعلیم کیلئے مسئلہ ہوتا آپ کو؟ بہت مسئلہ ہوتا آپ کی کوئی ہیں ایسی جاننے والے جو اس وجہ سے نہیں جا پاتی کہ یا تو ان کو ادھر داخلہ نہیں ملا یا وہ دوسرے شہر ان کے والدین نہیں چھوڑتے ہیں؟ ان کے والدین بیسکلی ہمارے ادھر ہائی مسئلہ ہو دین ہے کہ ان کے والدین یا ان کی پیملی میں بل جائے تو ان کو نہیں چھوڑتے ہیں کوئی ایڈکیشن کے لئے تو وہ بلکل بھی نہیں چھوڑتی جو ہم آئی ہیں ہم اپنی پیرنٹس ہماری سپورٹر ہماری سپورٹر ہماری پیرنٹس کر رہتی ہیں ہماری پیملی کے ممبر ہمیں نہیں چھوڑ رہتی لیکن ہم آگئی ہیں اپنی پیرنٹس کی سپورٹ کی وجہ سے ہم ادھر آگی موجود ہیں نائلہ الطاف بھی ہمارے ساتھ ہیں یہ بھی سماجی دارکون ہیں اس علاقے پر کافی نظر رکھی ہوئی ہے تو آپ کیا سمجھتی ہیں خواتین کے لئے یہاں کیا مسائل ہیں اور کوئی کیسے حل کیا جا سکتا ہے؟ خواتین کے لئے جیسے ابھی ایک سٹوڈی نے بتایا ہے وہ ابھی کچھ دیر پہلے مجھ سے یہی بسکس کر رہی تھی کہ وین فاوسٹری با کامنگ ہے تو کافی کمنٹس کو غیرہ ہوتے تھے جب ہم راستے میں آتے رہتے تھے مطلب لوکل جو کمیونٹیز ہوتے ہیں ان کی طرف سے جو ہے تنقید ہوتی تھی کہ آپ کوئی ایڈیوکیشن میں جاتے پڑ رہے ہیں تو خیر یہ کوئی میں اس کو پرابلم نہیں سمجھتی کیونکہ اب وہ ایک سٹیرو ٹائپ ہے اس کو کسی نے تو تھوڑنا ہے نا لیکن پھر بھی اگر کچھ لوگ جو کمفٹیبل نہیں ہوتے ایسے کوئی ایڈیوکیشن میں اگر ان کے لئے یہ ہو کہ ایک ہی انیورسٹی میں مل جو ہے وہ الگ سے ہو اور فیمل جو ہے وہ الگ سے تو ان کا وہ جو انکمفٹیبل والا فیکٹر ہے وہ ختم ہو جاتا ہے برٹ لیکن سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہم اکثر ہر فلیٹ فارم پر یہ چیز بولتے ہیں کہ اب پرائیمری لیول سے تھوڑا آگے آ جاتے ہیں ہر بندہ بولتا ہے کہ سکولز نہیں ہیں کالجز نہیں ہیں ہر ایک دسٹک میں لیکن وہاں پہ ہائر ایڈیوکیشن کے لئے کوئی انسٹیٹیوٹ نہیں تھا یہاں پہ جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ اگر یہی نیورسٹی نہ ہوتی تو پتہ نہیں ہم پشار کا رخ کرتے ہیں اور وہاں پہ شاید ہسٹالائی ہو جاتے ہیں بہت سے ہم میں اکثر یہ چیز بولتی ہوتی ہوں کہ فاتا والے لوگ جہاں we are the immigrants in our own country ہم اپنے علاقوں کو چھوڑ کے وہاں جاتے ہیں تاکہ ہم ہائر سٹڈیز پر صوف کر سکیں کیونکہ ہمارے علاقے میں تو لوگوں کا صرف ہی فوکس ہوتا ہے کہ جی فیفت گریڈ تک سکول بنا دو تو اب جو ہے اب اس چیز سے تھوڑا آگے بڑھنا ہے کیونکہ زمانہ بھی آگے ہو گیا ہے ٹائم بھی گزار رہا ہے اب ہمیں ہائر انسٹیٹوٹ کے لیے سوچنا ہے ہائر جو دیپارٹمنٹ ہیں ان کو جو ہے میڈیکل انسٹیٹوشن کی طرف توجہ دینی چاہیے انسٹیٹ اف گیوی کورٹس تو دے ان ادرس انسٹیٹوشن ہمیں اپنی کالیج بنا کے لیے ٹھیک روحیلی ایک سوال آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ پڑھ کے آپ کیا کرنا چاہے گی انشاءاللہ لکچرب بننا چاہے گی اور کہاں بننا چاہے گی اپنی قوم کے خدمت کے لیے انپارٹ اینورسٹی میں انشاءاللہ اکثر تو یہ دیکھا گیا جب کوئی ڈاکٹر بنتا ہے تو اپنے گاؤں میں تو نہیں آتا وہ تو پھر شہر کی طرف بھاگ جاتا ہے ہم انشاءاللہ میری پیوچر کی پیاننگی یہی ہے کہ ہم میں ادر اس یونیورسٹی میں لیکچرر ہوں گی انشاءاللہ آئیں گے اور ہم اپنی سٹورنٹس کو باہر لے کے آئیں گے ان کو کوئی ایڈوکیشن کی طرف لائیں گے انشاءاللہ ایڈوکیشن کی طرف لائیں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہماری لئے ایڈوکیشن کا فیمیل ایڈوکیشن کا مسئلہ ہے انشاءاللہ وہ ہم حل کریں گے اس طرح کہ اس دفعہ ہی مہم نورین اور ان لوگوں نے جو کمپینڈ فیمیل ایڈوکیشن کے لئے چلائے ہم بھی اسی صاحب سے بہت ڈسکشن کی تھی تو اس طرح ہم بھی انشاءاللہ کریں گے فیوچر میں انشاءاللہ ایک مجھے ویسی صاحب بتا رہے تھے کہ یہاں خواتلی میں انگلیش کا بڑا سیکھنے کا شوق ہے اور وہ امریکی نے بیسی بھی کوئی پروگرام چلا رہی ہے اس لیے کہ انگلیزی کو نائم سمجھنی ہے یہاں کی خواتلی ہے کیونکہ آج کل انٹرنیوز ہیں انگلیش میں ہو رہے ہیں مطلب بہت ساتھ ہے وہ ہے جو انگلیش کی وغیر ہم نہیں کر سکتے تو اس لیے آپ کو ایک چیز بتانا چاہیں آخری سوال آپ سے یہی ہے کہ جو اس خواتلی کی جو خواتین ہیں ان کو زیادہ اعتماد بنا سکے تعلیم کے بارے میں ملازمتوں کے بارے میں اپنی آواز اٹھانے کے بارے میں تو وہ کیا ہو سکتا ہے یہی ہے کہ خود پہ اعتماد ہونا چاہیے جب آپ کو خود پہ اعتماد ہوگا تو ظاہری بات ہے آپ اپنی شخصیت کو پچھانے گا آپ اپنے اندر کے شخص کو پچھانے گا کہ میرے اندر کیا ہے میرے اندر کونسے پاورز ہیں جن کو میں یوز کر سکتا ہوں تو اگر ہم خود کو پہچھانیں گے ہم خود پہ اعتماد ہوگا کہ ہم میں جتنی بھی ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر عورت چاہے وہ پولیٹیشن بنے ضروری نہیں کہ ہر عورت چاہے وہ ڈاکٹر بنے انجنیر بنے آپ اپنے اندر کے سکلز کو ان کو یوز کر کے آپ اپنے معاشر کے لیے بہت ہی فائدہ ون ثابت ہو سکتے ہیں اور اپنے آواز کے لیے خاصے میں ہی بات کرتا ہوں اپنے حقوق کے لیے آپ بات کریں آپ یہ مت سوچیں کہ اگر میں نے بات کی تو پتہ نہیں آگے سے کیا ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا آپ سٹیپ لیں انشاءاللہ جب آپ اچھے کام کے لیے آگے بڑھیں گے تو سب آپ پس آتے ہیں بشرا محسود روحیلا اور نائلہ آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ انڈیپرنٹ روٹی کے ساتھ بات کرنا شکریہ موسیقی